اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شید کرنے لگی ہوں زبردست ویجیٹیبل رائز کی ریسپی جو کہ بنانا بہت ہی ایزی ہے اور بہت سانی سے بن جائے گا اور مزیدار بھی یہ بہت ہے اس کو بنانے کیلئے ہمیں جو چیزیں چاہیے چاور لیاں یہاں پر ایک کلو اور یہاں پر اوئل جائے گا ہاف کپ آئل کو گرم ہونے کے بعد اس میں شامل کریں دو عدد پیاز پیازوں کو ہم نے براؤن کرنا ہے ہلکا سا زیادہ براؤن نہیں کرنا پیازوں کو جب ہمارے براؤن ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تین عدد دارچینی کے ٹکڑے ایک چمت یہاں پر جائے گا زیرہ اور دو تیز پات کے پتے اور دو عدد بادیان کے پھول اس کو اس میں شامل کر دیں گے ایک چمت جائے گا یہاں پر ادرک لسن کا پیش اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو اور تھوڑا سا پانی اس میں شامل کریں گے تاکہ یہ جل نہ جائے اب اس کے بعد ہم شامل کریں گے مطر جو کے لیے ہیں ایک کپ آپ سبزیاں کم یا زیادہ کر سکتی ہیں گاجل لی ہے یہاں پر ایک کپ شیملہ میرچ لی ہے یہاں پر ایک قدر اس میں شامل کر دیں گے اور دو عدد لی ہے یہاں پر آلو اس کو لمبائی میں کٹ لی ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک چمت جس میں شامل کریں گے املی کا پلپ اور ایک عدد لیا ہے لالٹاماٹر اس کو شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے لالٹاماٹر جو ہیں وہ نارم ہو جائے ابھی میں نے پانی نہیں شامل کیا اب اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے جی ویورز یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور سبزیاں ہماری کافی حد تک جو ہے گل چکی ہیں یہ دیکھیں اب اس میں شامل کریں گے تین چمچ ہری مرچو کا پیش دو چمچ نمک ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے اور تھوڑا سے اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے تقریباً فورٹ ٹیبل سپون کے قریب اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے دم پر بہت ہی زبردرس اس کی خوشبو آ رہی ہے جی ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو ویڈیو ٹیبلز ہیں وہ ساری گلچکی ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے نو سو گرام کے قریب ہم اس میں پانی شامل کریں گے کیونکہ ہمارے پاس چاول ایک کیجئے تھے پانی ہم نے برابر نہیں ڈالنا یہ دیکھیں جب پانی کو وائل آ جائے تو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چاول پانی کو ہم آدھا خوشک ہونے دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے بند کو بھی بند کو بھی ڈالنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ پانی جو ہے مزید ہمارا خوشک ہونے جب تھوڑا سا پانی رہ جائے تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پان سے چھ منٹ کے لئے دم ملی آج پر رکھ دیں گے بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو یہ رائس بنا کر دکھائے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری زبدہ سی ویجریبل رائس دو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے بہت پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں چاول بلکل کھلا کھلا ہے آپ بنائے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند دیں گے آج کی زبدہ سی ویجریبل رائس کی ریسپی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ بنائے گا اور بتائے گا کیسی بنی ہے چلتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ